موسیقی پرامنیسٹر نرندرہ موڈی کو ورلڈ سٹیج پہ بہت زیادہ سراحہ جا رہا ہے لیکن وہاں کی اپوزیشن اور ایلیٹ کلاس ان کو مین سٹیم میڈیا پہ بدنام کرنے کی کیمپین کو ختم نہیں کر رہی اس پہ بات چیت ہوگی جناب تارک فتح صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ٹورانٹو سے سر کیا حال ہے ٹھیک تھاک ہے تو یہ بتائیے کہ پرامنیسٹر نرندرہ موڈی کو ایون پریزیڈنٹ جو بائیڈن بھی بہت سراتے ہیں پوری دنیا میں ورلڈ سٹیج پہ ان کو ریکنائز کیا جاتا ہے جی ٹوئنٹی کی پریزیڈنسی ہے شنگائی کانفرنس کی پریزیڈنسی ہے دوزار تیس میں ان کے پاس ابھی انہوں نے گلوبل ساؤت کا سمیٹ کیا جس میں ایک سو پچیس ممالک شامل ہوئے لیکن بی بی سی ہو الجزیرہ ہو سی این این ہو مین سٹیم کے جتنے دنیا کے آوٹلیٹس ہیں ایون کنزرویٹر کے فاکس بغیرہ بھی یا تو وہ سمجھتے ہیں نہیں سر پریمیو سر ننرہ موڈی کو یا پھر بھارت سے فیڈ ایسی جا رہی ہے کہ وہ کیمپین وہ دو ہزار دو کے رائٹس کی ختم ہی نہیں ہوتی کیسے سرسوتھے ہال کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں انڈیا میں ایک کلاس پیدا ہوئی ہے وہ میں ان کو آئی میں ساونڈ میسوجنس لیکن یہ آنٹی کلاس ہے یہ امن کی آشہ اور آہ یہ نہ جہ جیسے پاکستان میں حالت ہے نا کہ سکسٹی پرسنٹ آف دی ڈاکٹرز نیو پریکٹس کیونکہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے رشتے آتے ہیں تو وہ شادی کے لیے بیٹر وائبز کے ایم بی بی ایس کر کے تو اسی طرح پوری کلاس انڈیا میں مردوں اور عورتوں کی ہے جن کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ کسی طرح بہت ہی انلائٹنڈز اپنے آپ کو ثابت کریں خاص طور پر ویسٹن یونیورسٹیز میں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے جو ایکیڈیمکس ہیں جو ایک کلاس ہے پوری وہ موڈی جی کے زیادہ against بولتی ہے compared to anybody else ان کو کوئی ایسی تسکیم ملتی لیے کہ یہ چائے والا کہاں سے پرائم منسٹر بن گیا کوئی ہوتا کوئی پولو پلئر کوئی عمران خان جیسا ہوتا انڈیا کے لیے اس کی ہوتی پانچے بیویاں اور گرل فرنڈز ہوتی ہیں اور وہ دورے کرتا دنیا کا یہ کہاں سے آ گیا پوری انڈیا کو پانچویں ورلڈ اکانومی بنا گیا ان میں ان کو مزہ نہیں آتا ہے ایک وہ پورا ایک سسٹم ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ گریب لوگ گریب کیوں نہیں رہتے ہیں یہ گل میں کیوں نہیں رہتے ہیں مطلب ہم ہم اتنی محنت کرتے ہیں پیسے والے ہیں یہ یہ دیکھئے گریبوں کو ٹھیک کر رہے ہیں ان کو واش روم بن رہا ہے ان کا سب کے پاس کارڈ بن رہے ہیں اکانومی بڑھ رہی ہے جاوز نکل رہی ہیں یہ بڑی تکلیف دے بات یہ گربت سے تو پیار ہے پیسے والوں کو انڈیا صرف نہیں وہ پاکستان میں بھی یہی حساب ہے کہ یہ گربت ہم کلچر بنا لیں اپنا اور اگر ہم کو کوئی اٹھانے والا آ جائے تو بس نہیں اس کی تو ایسی کی تیسی تو بجائے باقی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اپنے طرف سے لوگ نردر موڈی کو کرسائز نہیں کرتے ہیں اس کی فیلوسفی سے اتراز کرسکتے ہیں کہ کیا پولیسیز ہیں کیا پلیٹ فورم ہے اس کا لیکن یہ جو انڈیا کے ہی لوگ ایک شرمندہ ہیں نردر موڈی سے یہ امریکن انڈیا کی کلاس ہے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک تو وہ جو ممبر اپ کانگرس ہیں خنہ جی وہ پاکستانی لابی کے انچارج تھے روکنہ میں نے سنا آپ کچھ ادھر گئے لیکن ان کو یہ تھا کہ بس یہ کہاں سے آگیا چائے والا میرے خیاب اس میں مرے جا رہے ہوتے ہیں ایک تو انہوں اے 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 موسٹ انڈین آ نون سیک نون مسلم انڈین جو ہیں میں کلیریفائی کروں وہ تو اپنی اپنی سیاست میں لگیں خالستان بنا رہا ہے کوئی اسلام کا دنیا بھر پہ وہ کر رہا ہے یہ جو کلاس ہے جس کہتی ہمارے سی اے اوز بہت زیادہ ہیں ہمارے جال کمپنی ایم بی ایس کر کے بیٹھے یہ بس صرف اپنے سی اے او کی قدر کر سکتے ہیں یہ دفتر میں لوگ نہیں ہوتے جس کو ہم چمچا گیری کہتے تھے یہ اس کیٹگری میں فٹ ہوتے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا آگے کیا ہو رہا ہے they will continue that way and نظریاتی طور پہ آپ اتراز کر سکتے ہیں نردندر موڈی سے کہ he is on the right side of the political کیا کہیں گے rainbow ultimately he is a free enterprise person اگر آپ کومنیس پارٹی میں ہیں تو ٹھیک سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپ اتراز کر رہے ہیں تو یہ کہیں کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے ہمارا یہ مسلمانوں کے بہت ایک انسٹ ہے اچھے یہ مسلمان کم کہتے ہیں یہ آپ کے سو کالل انلائٹنڈ لبرل ہندوز جو کہ یعنی جو بات کرتے ہیں کہ گزرات میں کیا ہوا گزرات میں کیا ہوا وہ زیادہ تر بات کر رہے ہیں یا ہمارا وہ پرائم پرائم منسٹر بول گیا بچھر آف گزرات is still alive دیکھئے صاحب تو یہ دونوں کے انٹریسٹ مل کے پاکستانی پولٹیشنز نے تو لوٹنا انہوں نے اپنے فیملی کو بھیجنا ہے کسی نے آسٹریڈیا جانا ہے امریکہ جانا ہے تصویریں بھی آگئیں جنرینوں کی لندن میں کھڑے ہوئے بس کا انتظار کر رہے ہیں یہ دبائی میں دبائی میں آچھا جانا ہے کیسی شکل کتنا بیچارے لگ رہا تھا تو یہ تو پاکستان کو چھوڑی اندیا کے اندر یہ ہے کہ ایک اچھا خاصا لیڈر جو پورے ملک کو آگے بڑھا رہا ہے آپ کو تھوڑا بہت ہم آپ بھی لیفٹ سے ہی ہیں لیکن you cannot deny this کہ he has introduced an energy into a country that is today number five in the world economy. یہ کون کر سکتا. آج آپ دیکھئے کہ چائنا نے پہلی زفہ announcement ہوئی کہ ان کی population گری ہے. And within 10 years آپ کے اندیا will be the most populous and largest country on earth. اور یہ نہیں ہے کہ چائنا کی طرح ایک ہی زبان بولی جا رہی یہاں تو چار سو زبانیں 29 states چھے دھرم یعنی زوراسترین سے لے کے catholic اور انگلیکن اور evangelist اور مسلمان اور شیعہ اور سنی اور احمدی دیوبندی بریل بھی جس کو دیکھیں گے آپ مل جائے گا انڈیا میں ہاں سب اپنے اپنے اس میں رکھیں گے ہمارا نہیں ہمانی نہیں سنی گئی ہم نے تن سے جدا کر دیں گے یہ سب چلتا رہا تھا but the country is moving ahead اس کے پڑوس کے جو دیکھیں آپ بتائیے پاکستان جو ہے میری خبروں کو تک تو یہ کہ بنگلہ دیش میں بھی جو اب شروع ہو گیا انٹی ہندو وہ پاکستان کے لوگ جا کے وہاں کروا رہے اور ہمارے پکڑ پکڑ کے بچیوں کو ہندوزم سے مسلمان کنورٹ کرا کے اور کرسچن بچیوں کو چین بھیج رہے ہیں you know sex workers تو کچھ ہم سڑکتے رہتے ہیں jealous ہو کے انڈیا کی ترقی دیکھ کے کچھ انڈیا کے جو upper class ہے اور وہ liberal class ہے وہ ہوتی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ you know چھٹکی بجانے سے وہ knocker آ جائے چار آدمی آ جائیں وہ ہم چاہیے ہندوستان یہ تھوڑی کہ ہر آدمی کی عزت ٹھیک ہو جائے اور people do their own work یہاں آکے سارے ٹائلٹ اپنے صاف کر لیں گے washroom بھی دھرپن بھی دھولیں گے وہاں جا کے نہیں ہوتا ہاتھ نہیں چلتا انکہ تو دوس پیپل ہوا بینگو شوندی ریالٹی کہ how you you cannot be a developed country if you celebrate poverty in your own backyard اور وہ اس کو سمجھتے ہیں ہمارے انڈین اکیڈیمکس جو ہیں وہ ہی سمجھتے ہیں کہ نرندر مہودی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ فہمس ہو جائے ہمارا گھر تو اتنا مہیں گا تو اسی میں کڑکڑ کے مر جائیں گے وہ نرندر مہودی جو ہیں وہ پانچویں سے دیکھے چوتھی اس پہ آ جائے گا بس جی ٹوینٹی کو لیڈ کر رہا ہے ایک آدمی اور وہ میٹنگ ہوگی داخل میں اکسان جتنا چیختہ رہے چیختہ رہ جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں جو پرائم نیسٹر مہودی کا پولٹیکل سپیکٹرم ہے وہ تھوڑا سا سینٹر رائٹ کی طرف ہے لیکن بھارت کا جو سینٹر رائٹ ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے سینٹر رائٹ سے بہت مختلف ہے چونکہ پرائم نیسٹر مہودی جس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ اگر ہم ویسٹ کے کانٹیکس میں سر دیکھیں تو وہ تو سینٹر لیفٹ بنتا ہے کہ وہ ایکالوجی کی بھی بات کرتے ہیں دیکھیں نا ابھی تو مہودی جی اگر چاہیں اگر ہماری دو پیسے کی بات سن لیں if they start marketing انڈیا as the only vegetarian country in the world تو یہ وہ کون ہے وہ بچی جو ہر جگہ آ جاتی ہے I am very angry I am very angry وہ ایک ہے نا جی گریٹا گریٹا جی دنیا کی لیفٹ گریٹا کے ہاتھ میں ہے اور اس کے ٹویلز من جو ہیں وہ ہیں ملالا یہ اس ٹائپ کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں لیفٹ چلا گیا وہ pronounce پہ expert ہیں آپ اپنا اپنا نہیں رہا نا میرا دیکھیں ہم تو کہیں کہ نہیں رہے ہم غربت ہٹانے کی بات کریں وہ کہہ رہے نا یہ جو الگی بی ٹی ویلز ہیں ان کا الگی بی ٹی ٹرٹل سے کیا تعلق آتے ہیں اس کے انصاف ہونا چاہیے خدا کے واستے جان چڑھو تم کہہ رہیے کہ جہاز میں نہیں جاؤ گی تم امریکہ کیونکہ پیٹرلز آیا ہوگا تو پرائیویٹ کشتی میں گئیں اور لوگ ایسے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور یہ صاحب اس کا تو چار پروناؤن ہے یہ کوئی بات ہوئی سکول میں پڑھائے جا رہا ہے کہ نہیں تم میل بھی ہو سکتے ہو فی میل بھی ہو سکتے ہو اٹھارہ سال کی عمر تک تم جو چاہو چن لو یہ رہ گیا کام لیفٹ کا کہ سیکس جنڈر آئیڈنٹیفیکیشن اور ایسے خوشی آ جاتی ہے رہی صاحب جنڈر چینج ہو گیا اس کا مارا ماری اور دے دم آئے وی یو سی یہ کوئی بات ہوئی خط دکھنا نہیں آتا ہے اڈریس کرنا جو ہوتا ہے وہ کہ سیلوٹیشن کیا ہوگا اس پہ زور ہے تو سر اس ساری سیچویشن میں پرائم نیسٹر نیندرا موڈی پر وہ جو دو ہزار دو کے جو گجرات میں رائٹس ہوئے اس کو ہی گھوم پھر کے واپس لاتا ہے یہ مین سٹری میڈیا اور بھارک میں بیٹھے ہوئے کچھ کلمکار وہ ان کو فیڈ کرتے ہیں جبکہ سپریم کورٹ آف انڈیا ان کو کلین چٹ دے چکی انڈیا کے ناٹ آوائیڈ ڈس قویشن موڈی جی کو کہنا جی چاہیے بھائیہ آپ مسلمانوں سے بات کر دیجئے وہ کیوں ہیٹی نائنٹی پرسنٹ ووٹ گجرات میں مجھے پڑتا ہے اوفنس لے کے آئے نا اس میں یہ تھوڑی سپریم کورٹ نے دے دیا اچھا گیا سپریم کورٹ اوکے یہ سارے مسلمان کیوں مجھے ووٹ کرتے ہیں یو پی میں ہیٹی پرسنٹ مسلمان عورتیں کیوں اپنے بی جے پی کو ووٹ دیتی ہیں یہ بتایا نا کہ چیف منسٹر کا مین آفیس جو ہے اس کے ساتھ اس نے سپیشل آفیس کھلا ہو ہے جہاں صرف مسلمان عورتوں کا پرائیویٹ مسئلہ فیملی کا ہوگا will be given top attention ایٹی پرسنٹ مسلمان عورتوں نے بی جے پی کو ووٹ دے دیا یو پی میں تو مرد کڑکڑ کے مرتے رہے کہ ہم ہاں کیوں آنگے ہم ہوں آئیں گے اور بہدر شاہ زفر لے آئے گا اور یہ ہو جائے گا رہے بھائیا وہاں عورتیں بیچاری پٹ رہی ہیں آپ میوٹ کا جو ڈسٹرکٹ ہے بتائیے ہنڈیڈ پرسنٹ اللیٹرسی کسی بچی کو پڑھنے ہی نہیں دیتے وہاں اس پوری ڈسٹرکٹ جو علاقہ ہے میوٹ کا دیٹس ہنڈیڈ پرسنٹ مسلم عورتیں برکے سے نہیں نکل سکتی تو جو لوگ ان کو تعلیم دلانے کی بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نکلو اپنے پنجنوں سے جیسے ساؤت کے اندر ہوا پورا ایران میں کئی سو لوگ مارے گئے کرناٹکا کی بچیوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں برکہ پہنو اور کلاس میں ہجاب پہنو اور وہ لڑکی جو آئی موٹر سائیکل پہ اس کو کہتے ہیں شیر نہیں ڈیڈیو سی شی وزاڈیو بیرنگ دک کریش ہیلمٹ پہ تمہیں اتنا ہی بال قبر کرنے کا نا جو اصل ملک کا قانون ہے کہ موٹر سائیکل تم نہیں چلا سکتی بداؤڈ کریش ہیلمٹ وہ قانون توڑ کے آئی وہ وہ اور ایسے اندر جیسے جہاد کے صورت میں مار دیں گے مر جائیں گے کیا آپ مصیبت بنائیں بھی آپ کو ایران نظر نہیں آتا کیا ترکی نظر نہیں آرہا کیا ہو رہا یمن کے اندر پانچ لاکھ مسلمان مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار دیا وہاں کو ہندو نہیں بیٹھا ہوا تھا یا کوئی جیسے پاکستان سے اور انڈیا سے وہ ہندو طوا فورسز آر آ آ آ آ یو نو کریٹنگ ہیٹریڈ ٹورز مسلم تو ارے بھائی یمن میں کہاں سے آگے بچارے ہندو اور وہ جو سیریہ کے اندر پانچ لاکھ مریں مسلمان مسلمان کے گھر جا کے گردن کاٹ رہا ہے تب سے کاٹ رہا ہے سر جی تاہر جی تو یو نو امام حسین کے گلے کاٹ دیئے کچھ اوف نہیں کیا کسی نے یہاں کے دوسرے ملک پہ آپ کے عابو اجداد نے قبضے کیے لوٹ مار کی تیمور سے لے کے بابر سے لے کے کوئی یہ نہیں کہتا تینکیو ویری مچ یار آنے کی اجازت دی پورا مصر سلاو سلاوت دینہ یو بی نے خالی کر دیا وہ اور وہ سارے فیتمای دے ٹک ریفیوج یمن تک نہیں آنے دیا پھر صورت کے اندر آکے وہ بسے جو داودی بورا کہلاتے ہیں ایجپشن سیٹلڈ انڈیا کہیں جگہ نہیں مل رہی کسی کو رہنے کو کہ تم سب یہودی کافر ہو وہ سنی کہتے ہیں نا شیعوں کو رفاہدہ اور کہ یہ ایکچولی یہودی چھپے رسطم بیٹھے بتائیے اب میں نے تو شادی کی ہوئی شیعوں کے اندر تو ایک ویسے انڈیا کا اجازت اس پر دی بھی جو ہے تو سر یہ بتائیے کہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یہ ایک ایسا سوال ہے دو ہزار دو کے گجرات کے رائٹس کا کہ پرائم منسٹر موڈی کو چاہیے کہ وہ فینسیو ہو کر یہ بتائیں کہ بھئی مجھے تو مسلمانوں کی اکثریت ووٹ دیتی ہے اور یہ ایک ریالیٹی بھی ہے میں بھی بھارت جاتا رہتا ہوں سال میں ایک بار اور مسلمانوں سے ملتا ہوں وہاں پہ آپ نے درست کہا کہ مسلمانوں کو پرائم منسٹر موڈی سے بہت کم گلا شکوا ہے وہ بھی ہوگا تو سیاسی لیول کا ہوگا لیکن یہ جو فیڈ آ رہی ہے بھارت سے ان کے خلاف انٹرنیشنل کیمپین بن رہی ہے وہ تو لبرل ہندوز ہیں تو کیا ان کا ان کو کیسے سمجھایا جائے تاہر جی آپ جائیں یہاں کی مسجدوں میں جو سوٹی مسجدیں ہیں اس میں وہ پاکستانیوں کو بیٹھنے نہیں دیتے ہیں اپنے بورڈ آف ڈریکٹرز پہ بولے یہ جتنے اردو بولنے والے مسلمان ہیں نا ان کا کام ہے شیطان کا ہم چین سے سک سے رہ رہے ہیں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو جو یعنی کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ وہ ٹرین جو آ رہی تھی اس کو باہر سے تالہ لگا کے جلا دیا اس کا ذکر ہی نہیں ہے کسی کو وہ کس نے آگ لگائی تھی کیسے رائٹ ہوا کیا ہوا اس کے بمبے میں کیا ہوا کتنے سو لوگوں کو مار دیا یہودیوں کی بیلڈنگ جو تھی اس کو آگ لگا دی اپنی الزام کس پہ لگا دیا کیا کیا نہیں کر مطلب پاکستانی کیا کیا کرے تاکہ انڈیا کی وہ جو امن کی آشا والی آنٹیاں ان کا دل کچھ ہو جائے اور وہ لکھنے لگ جائیں کہ brotherhood of man you know let's live together we are the same people ارے آپ کو نہیں پتا یہ same people نہیں کہتے ایک ہزار سال میں کسی نے اپنے بچے کا نام ہندوستانی نام نہیں رکھا میں بھی تاریخ ہوں آپ بھی تاہر ہیں ہمارے ماباپ نے کبھی سوچ سکتے تھے کہ اشوک رکھ دیتے آپ کا نام یا میرا نام سورج ہوتا never ہمیں پہلے دن سے کہا جاتا ہی ہندو سے نفرت کرو main issue subcontinent کا ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی تم آئے ہو اس دھرتی میں وہ تمہارے گھر میں نہیں آئے دیکھ مانگنے تم پہلے مدہ بار پہ پہ پہنچے وہاں یمن سے بھاگتے ہوئے پھر وہاں سے جاوا گئے یہ سب گئے سب نے تمہیں گھر میں بٹھایا پہلی دنیا کی مسجد بنی کئرالہ کے اندر you know and آ کے جن کو بٹھا دیا رہ گئے آپ آپ انہیں لوگوں کو جنہوں نے پانا دیا آپ کو آپ ان کے خواب زبان کھول رہے ہیں اور انڈیا میں زوریسٹرین سے لے کے دیکھئے شاہ ایران کے فالور امام خومینی کے وکٹمز جس کی مرضی ہوتی انڈیا کے سیٹل ڈاؤن کر جاتا ہے کبھی کسی آپ نے سنا ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ ٹھہریں between ایک پارسی and امام خومینی کے فالور کا دونوں کی پناہ وہاں ہی مدھ رہی ہے نا تو انڈیا کو نہ سمجھ ایک تو سمجھنا مشکل بھی ہے کیونکہ اتنی ancient it's the last ancient civilization لیکن پھر دل میں نفرت بھی ہو اور زبان پہ کہیں کہ پیار ہے اتنا جھوٹ کہ ہمیں پتہ ہے کہ you hate hindus اور آ کے microphone چلتے تو وہ مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو ایک ہی ہیں ہمارا تو constitution ایک ہے آپ دیکھیں صاحب امبیت کر صاحب نے یہ کہا تھا ارے بھائی کبھی امبیت کر صاحب نے تمہارے بارے میں کیا لکھا وہ بھی پڑھ کے سنا دو کسی نے نہیں پڑھا امبیت کر جی کا constitution یا اس سے پہلے کیا انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا الگ corporation ہے یہ کسی سے کبھی نہیں ملیں گے وہ درست ہو یا غلط ہو لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں آپ کا فائدہ ہے اس کو کوٹ کریں اور جہاں نقصان ہو رہا ہو بولو اس کو تو کیاریس کو تو دبا دو کتاب کو تو صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ جو سارا مسئلہ تو narrative کا ہوا نا کہ اس وقت پرائم نیسٹر موڈی کو دنیا کی حکومتیں تو بہت پسند کرتی ہیں مگر جو مین سٹیم میڈیا جو narrative چلاتا ہے وہ خراب image کے طور پر پیش کر رہا ہے اس سرسلہ میں پھر بھارت کی سرکار یا بھارتی جو ہندو community ہے وہ کیا کر رہی ہے چونکہ سر پرائم نیسٹر موڈی کو ہی نشانے پر نہیں رکھا ہوا وہ ہندو ہندوزم کو بھی نشانے پر رکھا سر تو یہ ہندووں کا کام نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے بات کریں یہ کیوں چھکے بیٹھے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پچاس خلستانیوں نے ایسا دھوڑایا پانچ سو بھاگ گئے وہ ایک سنس ہے کہ لفڑے میں پڑھنے کا ہی نہیں ہے اپنے آپ کو اپنا MBA کرو پیسہ کماؤں گوری بی بی زرشادی کرو فیرن لولی کریم والی اور گھر چلیں گے اور اممہ شادی کرا دو ارے کو بھی خود بھی سٹینڈ لو ٹھیک ہے دس ہزار سال میں ہندوستان نے حملہ نہیں کیا کسی ملک پہ لیکن آپ کے بمبائی پہ حملہ کر کے چلا گیا پاکستان اب بیٹھے رہے گئے یعنی اب بھی آپ دیکھئے کشمیر میں جتنے وائلنس ہو رہا ہے وہ ہندو ٹارگٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ پانچ لاکھ پندیتوں کو نکال دیا نائنٹی نائنٹی کے بعد وہاں سے اب بھی وکٹم کون ہے مسلم بناوائے وکٹم وہ پاکستان سے بھیجتے ہیں دہشتگر وہ 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 توی تیریٹ کیاوس ان دی بورڈر اب دین ڈے گو بیک یعنی سومالیا سے ایک ایمپی ڈے ممیمبر اف فکانگریس منسوٹا سے اپنے بھائی سیکھا کر کے پہنچ کے اس کو پھر نکلوا دیتی ہے اور لائن آف کنٹرول پہ آ کے وہ انڈیا کو دو چار گالیاں دے کے چلے جاتی ہے اور ہاؤز اف کانگریس میں یو ایس کانگریس میں موشن ڈالتی ہے انٹی انڈیا آپ دیکھیں منسوٹا میں ایک انڈین امریکن نہیں ہے جس نے پروٹیسٹ کیا ہو تو ہر چیز کا الزام انٹیلیکچول پہ نہیں ڈالیں ایک وہ بھی ہے کہ کھڑے ہو کے دم سے لڑو تمہارا غصہ بھی نظر آنا چاہیے ہر جگہ تو ایسے نہیں سیر آئی بیک تو سٹیٹ آہم یاد بہت فیتھولی نا بھائیہ ایم ناوٹ فیتھولی آپ انصاف کی بات کریں گے تو آپ کو کھڑے ہو کے پاکستان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا بجائے اس کے کہ پاکستان کو اور آمز ڈیلیوری ہو رہی ہے اور امریکہ سپورٹ کر رہا کب تک کریں گے آپ نرندر موڈی کو اگینسٹ بولنے میں مجھے انڈیا کی انٹیلیکچول کا سمجھ نہیں آتا کہ کبھی تو اپنے وطن کا سوچ کے بولیں نہ اب بیٹھے ہوئے ایک اکیڈیمکس آپ دیکھیں جتنے نرندر موڈی کے گینسٹ بات کرنے والے وہ سارے ایسے نہیں ہیں کہ کوئی چین سے بول رہا ہے کوئی وہ سب انڈیا اکیڈیمکس ہیں یہ ابھی ایک سال پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا انڈیا اکیڈیمکس کا وہ کونت ساری پڑھے لکھے بی ایج ڈی کیے ہوئے سارے ہندوستان سے آکے وہ ان کو آسانی ہو جاتی ہے موڈیت جی کو گالی زینے میں اینڈ کو جواب نہیں آتا وہاں سے تو سر دیکھئے پانچ بھی بڑی اکانومی اس وقت بھارت ہے اور دنیا کے ہر معاملے میں انویسٹ کر رہے ہیں مگر ان کا کوئی الجزیرہ کی طرح کا ٹی وی چینل ہی نہیں ہے نہ یہ کوشش بھارتی ڈائسپورا جو اتنا رچ ہے امریکہ میں اس کی طرف سے ہے نہ کینیڈا کی طرف سے ہے جو بھارتی ڈائسپورا یہاں پہ ہے اور نہ آہ بھارت سے ہے اور مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ان کو وہ مارڈرن میڈیا کی جو سیولائزیشن ہے آج کے زمانے کی وہ سمجھ بھی نہیں آتی نہیں آرہی کیونکہ نائنٹی پرسنٹ جو ماں باپ ہیں اور بچے ہیں جو پڑھے لکھے یہاں پر میڈل کلاس کی وہ چاہتے ہیں بچہ امیر ہو جائے اور بہو گوری ہو یہ میرا آؤٹسائیڈ امپریشن ہے بڑے بڑے سندر قسم کے جوان بھی اپنی اممہ کو کہتے ہیں کہ رشتہ کرا دو اور یہ سب بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ قطر الجزیرہ چلا سکتا ہے تو کیا ہندوستان یا بھارت الجزیرہ کا باپ نہیں بنا سکتا اس میں رہا کیا ہے کونسی ایسی سائنس ہے جس میں نہیں ہے ہمیں ارے ہم کو ہم مفتمے آپ کے لئے کام کر لیں گے خدا کی قسم طرح بات تو کریں ہاں نوٹ سنگل ورڈ کمز آؤٹ فرم اینڈین پرسپیکٹیو اکاشوانی یا دور درشن یا جو بھی اس کا نام تھا کسی دوانے میں ہم وہ شورٹ ویپ پہ لگتے سنتے تھے کہ کوئی ڈھنکی خبر ملے پاکستان سے تو ملتی نہیں تھی لیکن آپ سوچئے کہ کسی نے اس پہ ایمفیسائز نہیں کیا کہ ایک بھی بھی نیڈ انڈیا نیڈس تو ہاب انٹرنیشنل ریڈیو نیٹورک اور سوشل فینومنہ یہ جیسے آج کل ہیں سوشل فورم اتنا پھیل گیا ہے کہ ٹک ٹاک کو لے لیجئے سب کو کہا چائنا ہر کچھ کر رہا چائنا کھلے عام آ کے بدماشی کرتا ہے مار تھا پیٹھتا ہے یہ سب کر کے چلا جاتا ہے اور انڈیا wants to be the good well-mannered student in the class ہوتے تھے نا جن کو پھر بعد میں monitor بنا دیا جاتا تھا انڈیا کی وہ position ہے well behaved why لیکن سر اب تو monitor بھی کلاسوں میں ان کو منایا جاتا ہے جو زیادہ ڈانک سوٹے والے ہوتے ہیں جو control کر سکتے ہوں سر لیکن سب ہے انڈیا کے پاس کیا نہیں ہے ایسا ایسا وہ ایک جو beyond news پہ پڑھتی ہے بچی خبریں آہ I forget her name she is the world's best newscaster میں آپ کو کسی angle سے آپ measure کریں آہ I forget her name the how she constructs the news how she delivers it oh she is should be an international property uh she should be the voice of india around the world ke she knows the profession she knows how to write how to speak how to interview how to investigate arے سر کم نہیں ہے بھرا ہے پورا کم از کم پچاس ہزار top quality کہ آپ کے کسی ٹائم پہ بھی ٹی بی ریڈیو اور میڈیا کے جنرلس ہوں گے لیکن سر بھارت کا جو جنرل میڈیا ہے چاہے وہ انگلیش کا ہو چاہے وہ ہنڈی کا ہو ہاں 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 اس میں چیگدہار ہوتی ہے even انگلیش کے میڈیا میں ہاں ہاں اور میرا یہ ہمیشہ سوال اگر ان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ آنا ہے ان کو پریزنٹرز تو انٹرنیشنل رکھنے ہوں گے نا جیسے الجزیرہ نے کیا ہوا ہے سارے ٹاپ کے جو پریزنٹرز نے انہوں نے ہائر کیوں میں ایک بھی عرب نہیں کام کرتی ٹھیک ہے نا جی تو کیا اس طرح کی سوچ بھارت میں ڈویلپ ہو سکتی ہے یا بھارتی ڈائسپورا میں اٹلیس ڈویلپ ہو سکتی ہے بھارت is injured wounded animal وہ نائپول نے کہا تھا wounded civilization ہے سر دیکھئے دنیا کا سب سے امیر ملک تین چار سو سال میں دنیا کا سب سے غریب ملک بنا دیا گیا پوٹی فائیو ڈرلین ڈالرز لوک کے لے گیا انگریز یہاں سے جو مسلمان آئے تھے لوٹ مار کرنے وہ یہاں ہی رہ جاتے تھے گھوڑا لے کے جاتا تھا پتا تھا یہاں گرمی ہر سردی کے بعد یہاں گرمی بھی آتی ہے انہیں کہا لے کے جاؤ اگلے سال ہوں گے ہوں گے so but you have to be assertive and یہ جو بات آپ نے کیا کہ why can't india develop an international forum where you could pick up the phone and somebody says well this is durdarshan from india mr kissinger we would like you to appear and he would love to come. اور اتنی یوج آرڈینس is my goodness میں جب وہ فتح کا فتوہ کرتا تھا شوزید ٹی وی پہ there were millions of viewers just watch the show چھوٹے بچوں سے ڈھے کے اوپر تھے. سلک میں پکڑ لیتے تھے لوگ. people are affected but ego بہت ہے ہماری اس class کا یہ جو پتھان مووی بنا رہے ہیں یا یہ سب کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو اپنا ego ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک common slogan انڈیا میں بہت زیادہ ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں یہ کیا سے جانوں تو کون ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ ہم نے پاکستان میں بھی نہیں سنا ہوا ہے جانتا میں کون ہوں یہ ہر دوسرا انڈیاں تیسرے انڈیاں سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے بھائی تو سب انڈیاں ایک ہی ہے پاکستانی بھی اپنے آپ کو انڈیاں چیو کر رہے تو تجھے کیوں ٹینچن ہے دنیا میں تمہیں رسپیکٹ ملتی ہے تمہارا جھنڈا تمہارے پہاڑ تمہارے دریہ کہاں پہ آپ کو ملے گا کہ کیٹو بھی وہیں ہیں ایوریس بھی وہیں ہیں انڈس بھی وہیں ہیں گنگا بھی جمنا نربادہ برہمہ پترہ جو بات بولو وہ ملے گی آپ کو آپ کو پلیٹو چاہیے وہ مل گیا ویسٹن گھاڑ چاہیے وہ مل گیا ایسٹن گھاڑ وہاں مل گیا پورچگیز پورچگیز بھی ہے فرنچ پونڈیچری بھی ہے ڈچ بھی ہے دنیا کا ہر ملک اپنا نام پتہ چھوڑ کے چلا گیا اور ایک اور بڑی جو انڈیا کے فیور میں بات جاتی ہے جو کوئی جانتا ہی نہیں انڈیا میں جو انہوں نے یہودیوں کو نہیں مارا آپ نیچے چلے جائیے کیرلا میں آپ کو ابھی بھی وہاں جو ان کے وہ ہیں سینگاگز ہیں ان کے دوسرے لوگ دوسرے مذہب کے لوگ اس کا خیال رکھ رہے ہیں نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں اگینس آپ ذرا سے ہٹ کے ایرپ ورلڈ کو تو چھوڑیں وہ پھر پیاسی مسئلہ ہوتا ہے یورپ میں چلے جائیے چین میں جائیے آپ کہیں پہ بھی جائیے ہیٹنگ جو was the easiest thing to do اور یہ ہندوستان ہے جس میں مسلمان اور یہودی تو گیرنٹیڈ ڈی اونلی پلیس آن اردھ جہاں انٹی جویش سینٹیمنٹ نہیں تھا that was ہندوستان اور وہیں آکے مسلمان بھی ٹکا اور ہنود اور یہود کو گالیاں دیتے ہوئے بتائیے کتنے سال ہو گیا اب تک وہ غزبہ ہند نہیں چھوڑتے ہندوستان کے مسلمان سرطن سے جدہ کیا ہے ہاں ہاں اب تو اس کا ابریویشن بنا دیا ہے srtj سرطن سے جدہ ہاں وہ اے لو اے لو ہوتا تھا پھرے اب اس کو بنا دیا ہے how can a people have so much hatred that they cannot focus on what is good in people and just hate everything else ارے ہم آئیں نا ہم ہندووں سے مسلمان بنے ہیں نا تو یا تم باہر سے invade کر کے آئے لوٹ کے لے گئے تیمور کی طرح یا جسے ہمارے کسور کے شےخ لوگ ہوتے ہیں پا بھی آرم کانون ورٹس اسی لیے ہم ہے جی آپ بھی کسور کے شےخ ہیں میں بھی کسور کا شے ہوں weha weha شیخ was given to people whoパ gra collateral کردے تو اسلام اب اس میں یہ سچ ہے اس میں اس میں حالت مجتمع Cab Denity کی کیا بات ہے بھئی۔ ۔ صبح نہیںہاری کھاتا ہوگا دلی میں ہم رات کو ڈینر بنا entered گاتے ہیں بیươngو فرح تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ بورڈر کراس کریے آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے سوائے ہندوستان کے ایک پاکستانی مسلمان یا افغانستانی مسلمان یا بنگلہ دیش مسلمان کو اپنا گھر صرف ہندوستان میں ملے گا انہی سے دشمنی کر کے بیٹھے گئے نہیں یہاں اچھے لوگ ہم کو تمیز سے بات کرتے تھا ہم ان کی پیٹھائی کریں گے تو سرگ یہ کیسے بھارت میں اس چیز کی آگہی ہوگی کہ ان کو اپنا نیریٹیو آگے لے کے جانا ہے آپ اور میں جانتے ہیں جناب وکرم سود صاحب کو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر ہم آج کی دنیا میں ید جیت بھی جائیں لیکن اگر نیریٹیو کا ید ہار گئے تو ہم ہار جاتے ہیں تو یہ بات کی سمجھ تو ہے بھارت کے اتنے ٹاپ انٹرلیکشل کو سمجھ ہے لیکن سماج کو کیوں نہیں آ رہی سماج کو اس لیے نہیں کیونکہ آپ دیکھئے دس ہزار سال میں ہندوستان یا کسی ہندوستان بادشاہ نے کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا آج تک ہندوستان کی فوج کہیں باہر نہیں گئی آپ سوچئے کہ لنکا جس کی پوری ہندوستان کی داستان سے جڑاوا ہے وہ ایک الگ ملک ہے کوئی ماتم نہیں مچا واقع ہے نہیں لنکا واپس لو انڈیا کے نیپال ایک آزاد ملک ہے ہندو سٹیٹ تھا ان کا اپنا ہے آپ نے کوئی اگریشن نہیں دیکھا ہوگا کہ انڈیا نے اپنی فوج بھیج دیو نیپال میں کہ یہاں چینی کیوں آگئے یہ تو ہمارا ہندو ملک ہے انڈینز ہے اور بیانڈ ایک تو ہمیں ہندویزم سٹڈی کرنا پڑے گا میں نے مجھے یہ اس وقت پتا ہے تیلا جی کہ میں آئی اوپن ڈی فرس بکس ان ای ریلائز آئی نو بیری لٹل اور میں تو کھلے دماغ سے کہہ رہا ہوں باقی لوگ جو نفرت کرتے ہیں ہندووں سے انہوں نے کیا پڑھا ہوگا وہ تو ہاتھ نہیں لگا نہیں جاتے کتابوں کو کہ قرآن جڑا اٹھے رکھ دینا اے کون لائے کے آئے اے مہا بھارت کون لائے کے آئے پہلی دفعہ میں نے مہا بھارت کی کاپی رکھی ماں نے اٹھا کے بات پہنگی وہ بارش کے پانی میں پہنگی اقتقال مارکس دجھا مہا بھارت نہیں آئے گا گھر کے اندر اچھا وہ انڈینز کی ناسمجھی یہ ہے کہ وہ ریلائز نہیں کر رہے ہیں جس کو عرب کہتے ہیں الاسلامیہ یا ہم کہتے ہیں اسلامیزم یہ اسلام مذہب کی بات نہیں ہو رہی یہ اسلام کا استعمال دنیا کی سیگلائزیشن کو تباہ کرنے میں جو مسلم براد اہود یا جماعت اسلامی یا ایسے جیسے پتہ نہیں کون سا اور لشکر طیبہ یہ تمام کا اور جو آج طالبان ہیں افغانستان میں پاکستان کے بنائے میں اور پاکستان کے کیا بنائے میں دیوبند کے انڈیا کے بنے ہوئے ہیں سارے یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ان کا مند چاہتا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی جو پہلی ان کو لڑکی گرر فرنڈ ملے گی وہ جنت میں ملے گی اور وہ اسی وقت ملے گی اگر دنیا تباہ ہو جائے سو دیار ویٹنگ کے غزوہ ہند ہو ہر ہندو مسلمان بن جائے ہر ہندو ٹیمپل ٹوڑ دیا جائے تب روز قائمت آئے گا پھر ہم اڑکے جائیں گے اوپر اور اللہ ہم ایسے کہیں گے کہ دیرے بھئی ساڑی کڑیاں کتھیں ہیں وہاں جا کے جب پتہ چلا کہ کوئی بھی نہیں ہے تب مد آئے گا مہ طالبان کا ایک ایک جوان دے دیا جائے گا آپ کے ساتھ اس کو بہتر ہو رہے چاہیے تھی بڑا برا حشر ہونے والا ہے ہمارے میں بتا رہا ہوں تو چلیے زندگی کے بعد کی باتیں ہیں ہم زندگی کے حوالے سے یہ زندگی میں ہی مارنا چاہتے ہیں نا اگر ان کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ مر کے جنت میں جائیں تو ہمیں تکلیم کیا ہوتی ہم کے تیری شکل اتنی بری ہے بڑے چھوٹے بھائی کا پجاما اور بڑے بھائی کا کرتا پہنا پھائے تو گزرتا ہے ٹورانٹو کے اندر تو لوگ سڑک چھوڑ کے ہڑ جاتے ہیں کہ یہ کون جا رہا ہے عجیب عجیب کپڑے پہن کے میں آپ کو بتاؤں ڈاؤن ٹاؤن میں سکول کے بچے دردس سال کے وہ عربی جھوبہ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں کڑک انگریزی بولتے ہوئے اب وہ ان کی فکر کریں یا ان کے جن کے ماں باپ ان کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم مار دو کافروں کو کتنے ویڈیوز ہیں یہ جو ابھی مسیس آگا کے اندر ٹورانٹو کے قریب مغرب میں ہی ہے وہاں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا تو مقصدی ہے کافروں کو تباہ کرنا اور اس کی پورنٹ ٹرانسلیشن آ جاتی ہے اور وہ بڑھ جاتی ہے تو وینڈ وی آ ڈیکلیرنگ اور ویسٹن پولیٹیشن کی حالت دیکھئے یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ یہ نائن یلیون نہیں اپزرک کرتے آپ ان کے یہاں پرل ہاربر پہ فلمیں پہ فلمیں بن جائیں گی آپ کو پتہ ہے کہ پرل ہاربر کے اٹیک میں کم لوگ مرے نائن یلیون میں زیادہ مرے آگ تک نائن یلیون پہ کوئی فلم نہیں بنی ہے جی لیکن افسر جو سیچویشن ہے بھارت میں وہ جہاں سے ہم نے باتچیت شروع کی جی جی کہ پرائم نیسٹر نیندرہ مودی کی ورلڈ وائیڈ ریسپیکٹ بھی ہے ریکنگیشن بھی ہے وہ بڑھتی جائے گی ہاں وہ تو بڑھتی جائے گی ہاں لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس کو وہ اس کی پوری کیمپین چل رہی ہے بری طرح دیکھ لیجئے تو وہ اس سے کیا فرق کتنا فرق پڑے گا فرق پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں فرق اگر نہیں پڑتا تو یہ کچھ ہوتا نہیں آپ کو یہ پتہ اب موڈلز بھی بن گئے کہہ رہے بھائی دیکھو اگر اچھے بچوں کی طرح رہو گے تو تمہیں پرائم نیسٹر بھی بننے دیا جائے گا جیسے بریٹن میں ہو گیا تو تمہارا کام کوئی ایکشن لینا نہیں ہے تمہارا کام ہے بلکل بیبہ پتر بن کے تم چلتے رہو پیسے پیسے میں اتنا پیسے والا ہوں یہ اس چکر میں انڈیا کو لگا دیا پاکستانی جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کی لڑکیاں خراب کرو تیرہ سال کی عمر کی لڑکیوں کو آپ وہ کر رہے ہیں گرومنگ کر رہے ہیں آہ آہ فور پرسنٹ آبادی ہے ہماری مسلمانوں کی بریٹن میں اور کتنا ایٹین پرسنٹ کرمنلز کی تعداد ہے ماں آپ کمپیر کر یہ ہندووں سے ان کا ان کا Rate Of Crime is Not Even Mentioning تو یہ کیا ہے یہ وہ ایک ہی لوگ ہیں لیکن ایک گھر کے اندر ماں باپ کہتے ہیں کہ یوں لاب to follow the law you have to study you have to do this and be content with what you are. دوسری گھر میں جا کے دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا باپ بڑا خوش ہوتا ہے دو چار پیگ لگا کے کہتا ہے یا رہنے بڑی گل فرنڈ آس پتر ادھر آ میں بکھا ہوا ہے چارتی ہی گل فرنڈ میں یہ پاکستانی باپ بڑے خوش ہوتے اور بیٹی کو کہا ہوتا ہے پنچ ہو جائے تھے باہر باہر نہ نکلنا بچیوں کو برکوں میں بند بیٹوں کو پتنگوں کی طرح جیسے ہوتا ہے نا بڑو کاٹو وہ کاٹا وہ کاٹا سو وی آ ناٹ لرننگ آپ ہمیں دو بیس پیس سال ہو گئے ہیں کینیڈا میں آج you think our communities are getting better more thorough as secular or rational no they still think on in the hands of me. آپ نے secularism کی بات چھیڑی تو پرائم نیسٹر نندرہ موڈی پہ یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ secular نہیں ہیں secular values کو نہیں مانتے تو وہ secularism تو بھارت میں کبھی رہا ہی نہیں جس secularism کا چرچہ آج کا میڈیا کرتا ہے کہ کبھی رہا ہے وہ نہیں وہ دیکھیں نیرو جی کہتے تھے ان کا طریقہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں میں کب انگریز ہوں کب مسلمان ہوں کب ہندو ہوں you know i don't know اس type کی ان کا ایک بہت بڑا contribution ہے انڈیا میں اس کو deny نہیں کر سکتے لیکن ان کا یہ بھی contribution ہے کہ انہوں نے history کے جو education ministers رکھے پہلے پانچ ان میں سے چار جو تھے وہ کٹر مسلمان تھے آپ انڈیا میں جا کے بتائیے کہ کسی کو راجہ داہر کے نام نہیں آتا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھی کوئی کسٹ ہے ہندویزم کی ان کو ان کو یہ نہیں پتا کہ سندھ جو ہے ان کے national anthem میں آتا you'll be shocked how little they know آپ کسی سے پوچھئے بلکستان اور بلکستان اور فرق کیا they won't be able to tell you تو آپ پنجرے میں بند کر کے ان کو رکھیں گے کہ بھائی تم نے صرف پیسے بنانا سیاست میں حصہ دے گا کوئی اور وہ گنڈا دادا گیر سڑکوں پہ minority کا کوئی گروپ ہوگا وہ کرے گا تم اچھے خاص ختم ماملہ ختم تمہاری life set ہے and india has a role to play i am very critical of how its leadership works کے بجائے اس کے اب بچوں کو سے کہا کہ آپ military میں serve کریں گے اب اندازہ لگا یہ اسرائیل میں کہا جاتا ہے Egypt میں کہا جاتا ہے ہر جگہ بچے جاتے ہیں service کرتے ہیں جاتے ہیں انڈیا میں بچے کہہ رہے ہیں pension کا مارا کیا ہوگا ارے جیری عمر یہ بھی سولہ سترہ سال ہے دے آپ نے دنگا دیکھا ہوگا ڈلی کے اندر لڑکے آگے وہ ماری پینچن کا ہے ارے بھائی تو کچھ تو سب عام آدمی کی خدمت کرنے کے رہے تیار ہو ٹھیک ہے ان کی military traditions ہیں great sacrifices have taken place over there but outside the military you need to be patriotic about your not just your country see our civilization station وہاں کسی کو مہنجداروں کا نہیں پتا خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں ہڑپا کا نہیں پتا وہ بختیار پور station کا نام رکھا ہوں نے لندہ یونیورسٹری جرادی بختیار نے اور اس کا station کا نام اب بھی بختیار پور ہے تو ہم جا کے کریں گے وہ اورنگزیب روڈ کا تو آپ کو قصہ پتا ہے ہر جگہ جہاں اورنگزیب لکھا تھا میں نے نیچے جا کے مردعباد لکھ دیا اس کے پھر ایم پی تھے انہوں نے سڑک کا نام بدلوا ہے بھائی اورنگزیب کا نام انڈیا کے کیپٹل کی مین سڑک کا نام کیسے ہو سکتا اتنا قاتل آدمی آرے دارہ شیخوں نام رکھتے تو پاتا ہوتا کہ ایک بندہ پنجابی مغل وہ اس نے ہندوزم کی کتابیں ٹرانسلیٹ فارسی اور پھر فرنچ میں کرائیں اس کو دارہ شیخوں کو اوپر لاؤ نا اس کا بھائی جس نے اس کی گردن کاٹ کے اپنے جیل جیل میں سرتے ہوئے باپ کے سامنے ٹھوٹا مار کے پھیک دیا اس کے نام پہ سڑک رکھ دی جس نے ہزاروں سکھوں اور ہندووں کو مارا سر اس نے شیعوں کے ساتھ کیا کیا اس نے اس کا اس نے یہ جو میں بات کر رہا تھا فاتمائین کی جو ایجپٹ سے یہ داؤدی دورہ آئے تھے اس کے سیدنا کو بلائے انہوں نے کہا ادھر آ بھائی تو تو نے وہ ایجپشن کیلنڈر فالو کرتے تھے جو فکسٹ ہے پوری مسلم ورلڈ میں ایک ہی کمیونٹی ہے جس کا کیلنڈر فکسٹ ہے یہ ہم لوگ آج تک کیلنڈر اپنا نہیں فکس کر سکے سر باقی جانے دیں اس کو جب آ کے پوچھا کہ تُو نے عید کل منائی تھی بس ہیں ہاں یہ اورنگزیب ہے بچوں کے نام رکھتے ہیں ہم ہاں اورنگزیب یہ مسلمانوں کے ساتھ وہ ٹریٹ کرتے ہیں آپ سوچئے سکھ گروہوں کو جو مارا ہوگا یا ان کو ہنٹوں کے اندر دھس دیا یا ہندووں کو جو مارا تو ہم پہ کیا رہتے ہیں کہ ہم کسی کا نام لیکن مسلمان تو رکھے گا جب ہندو خود رکھ رہا اورنگزیب روڈ تو سر اب جو آپ بات کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر نینڈرہ موڈی کے حوالے سے اور بھارت کا جو کانٹیکس رہا کہ کسی کو ناموں کا نہیں پتا راجہ داہر کا نام کا نہیں پتا مگر اب پرائیم نیسٹر نینڈرہ موڈی آہ نیشنل لیول پہ ڈائریکٹلی اور انٹریکٹلی ایک اویرنیس کریئٹ کر رہے ہیں ہاں چیزیں پہلی بار بھارت میں سمجھی جا رہی ہیں تو آخر میں ہمارے ویورز کو یہ بتائیے کہ یہ والا جو معاملہ اس کو ایکسیلیریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ہندوستان کے لوگوں کو چاہے وہ مسلم ہوں ہندو ہوں ان کو سچ بتانا پڑے گا سارے مسلمانوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جن جن لوگوں کے نام سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں انہوں نے آ کے ماں بہنوں کو یہاں سے اٹھا کے کابل اور دمشت کے اندر جگہیں ہیں جہاں دو دو دینار میں وہ عورتیں بکھتیں تھیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بابر ان کا بادشاہ نہیں تھا بابر وزا کریمنل دے شوڈ بی کلیر کہ یہ جو ٹیپو سلطان کی ہم بات کرتے ہیں اس نے کیا کیا کہہ رہا ہے کہ اندر ہندووں کے ساتھ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں لیکن ہندووں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی سیمولائزیشن سے ہیں وہ گنگا جمنا تحزیب لے کے پھس گئے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ ہڑپا اور مہنجوداروں سے آئے ہیں وہ کہ جو انڈیا نام ہے وہ انڈس سے ہے وہ فارسیوں سے سندھ اور ہند یہ سب وہاں سے آیا ہے جس کو نام سے انڈیا بنا یعنی سندھ کے بینا ہند نہیں ہو سکتا اور دریائے سندھ کے نام کے بغیر کہاں سے آ گیا بھئی ہے تو گنگا جمنا تحزیب پہلے مہنجوداروں کو سنبھالو پہلے ہڑپا کو کرو پھر وہاں سے بختیار پور ہٹاؤ اینڈ اوپنلی اس میں انٹی مسلم ہونے کی بات نہیں ہے اس میں پرو سچ اینڈ پرو انڈیا ہونے کی بات ہے کہ صرف سچ اور سچ بولے جائے گا انڈیا کو تو موٹو ہے کہ truth shall prevail تو ہر کوئی آگے چمچا گیری کر کے اچھی دو چار شیر بول دیتا اردو زبان میں باقی انڈیا خوش ہو جاتا ہے ایسے کہا رہے باپرے بڑا پڑا لکھا ادنی اردو میں شاعری کرتا باقی لوگ واہ 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 کرتے آپ اس میں کچھ بھی گالیاں دے دیں انڈیا کو ایک پارٹیشن کیا اس کے بعد کتنے لاکھ بندہ دیش میں لوگ تمہارے اس کے بعد کشمیر میں کیا کر رہے ہیں آپ دیکھئے وہاں تارگل میں کیا کیا تارگل میں کس نے رکا انڈین آرمی کو انڈین پولیٹیشنز نے کہ لائن آف کنٹرول نہیں کروس کرنا ارے بھائی وہاں سے بھاگ گا پاکستانی تیریٹریز یارز انڈر دی پارٹیشن سکیم مہاراجہ جو تھے کشمیر کے وہ جمہو کشمیر کو دے کے گئے تھے انڈیا کو تم نے انڈیا نے اپنی فوج روک دی نا 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 لائن آف کنٹرول نہیں کروس کرنا ارے بھائی یاد ہم کو ٹھیکے پہ دو ہم کروس کر لیتے تین چار بلو دیتے جا کے کہاں دے دے ویڈرو دیمسیلز اور کارگل میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستانیوں نے انویڈ کیا تھا وہ ہائٹس پہ کروس کر کے دن دے ویڈ اینڈیا ہے تو کو اپھل اپنی لاشیں چھوڑ کے بھاگے تھے پاکستانی فوجی پیدا ہم وہیں ہوئے پاکستان میں ہی لیکن سچ تو ہمارے سامنے ہیں نا آپ نے بھی دیکھا بنگلہ دیش میں ہم نے مارا مسلمانوں کو آج بلوچستان میں مار رہے ہیں گلگید بلوچستان میں مار رہے ہیں اور ہندو نفرت کیوں ہمیں کیوں پڑھائی جاتی ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ یہ سب ہی لیکن سب ہی لیکن سر یہ ہیٹریٹ تو ہندووں کے خلاف ہیٹریٹ تو انٹرنیشنل فینومنان فرچونلی بن گیا ہے اور جو انٹرنیشنل لیفٹ اس وقت یہ بڑے بڑے اکانومک فورم کے زہر نگرانی کیمپین جلا رہا ہے پرامنسٹر انڈر موڈی کے خلاف آخر میں یہ بتائیے اس کا کاؤنٹر کیسے بھارتیوں کو اور بھارت کی سرکات کو کرنا چاہیے لیفٹ کا فیلئر ہے کہ انیس سو نوے کے بعد ان کو سمجھی نہیں آئی ان کے ساتھ ہوا کیا کہ آپ نے گوربچاپ کو اندر بٹھا کے سی آئی اے کے آدمی کو روس کے دل کے اندر بٹھا کے پائنس اندر سے پنک چل کر دیا پورا ملک پوری سیولائزیشن پورا لیفٹ جو ہے نائنٹین نائنٹی کے بعد اس کو ہوش نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا آپ چائنہ کو دیکھئے سب سے بڑا کیپٹلیس کنٹری بن گیا کامنیس کے نام کے اندر دنیا کی لوٹ مار کر رہا چائنہ پیروب کے اندر آپ چلے جائیے سومالیا ایتھیوپیا جدر جائیے چین لوٹ رہا کھلا مکھلا اور جو اس کی ریسٹ ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز انڈینز اور پاکستانیز ان پہ بھی کبھی توجہ دینی چاہیے میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا جو دس لاکھ بند ہیں ان کی کانسنٹریشن کیمپس میں میں ٹوریس جو جاتے ہیں یہاں سے داروارو پینے کے لیے کہ وہاں جا کے سستی دارو ملتی ان کے ساتھ ہشر کیا ہوتا ہے کبھی کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ جو آتے ہیں شکل دیکھ کے کہتے ہیں ایسے کر کے جاتے ہیں بلیکس آر ایکسپٹیبل ٹو دیم بٹ یہ دیسی براؤن سکن دیسی پاکستانی انڈین سکتے ہیں اور ہم کھڑے ہونے کے کابل نہیں کسی چیز کے لیے تو جب تک پاکستان تو یہ کرنی سکتا ہے انڈینز ویلہ اب کو سٹینڈاپ اور سٹیٹ ویٹ ڈیٹرمنیشن سکتا ہے کہ ہم سے سیکھنا ہے تو سیکھ لو کہ کیسے رہتے ہیں چار سو زبانوں کے ساتھ تو انڈیا ہنس تو گارڈ ایٹس ایمیج اور جب تک وہ اپنی کمیونکیشن سٹریجی نہیں سٹ کریں گے کہ دنیا بھر میں وہ ریسپونڈ کیسے کریں گے جب پاکستان دلی کی بیٹھی بھی کوئی پروفیسر جو ہے نیو ڈیلی میں وہاں نیو یورک میں جا کے گالیاں انڈینز کو دے کے آ جائے یعنی امریکنز نہیں کہہ رہے انڈیا کے گئے سے یہ انڈین پڑھے لکھے جو ہیں یہ جا کے وہاں تھو تھو کر کے آ جاتے ہیں یہ غربت سے پیار کرنا کے بعد کلچر وڑا اچھا ہے اب پتھان مووی بنا لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ختم کرو بھائی یا ڈو سامٹنگ دیٹس یوٹ ہیٹ فل جہاں آپ نے وہ پوسٹر پڑھان کے پھارٹنے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو گالی دی پاکستان وینڈز یو لوس یہ اتنا سیمپل اصول ہے موووی بنادے فل جہاں اچھا ہے یہ جسے ہو جہاں آپ کی اچھا ہم ماریں گے تمہارے دو ہو نہ اس میں گاندھی جی صحیح تھے کاٹ کے دیکھو ایک دفعہ پھر پتہ چلے گا بٹ نون واللنس is the biggest weapon you have لیکن نون واللنس کے یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بیٹھے صرف بھوک ارتال کر رہے نہیں سڑک کے بیچ میں جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کراچی میں یا لاہور میں بچہ جا کے بیچ سڑک کے نماز پڑھ رہا ہے وہ کیا کر رہا تھا he was non-violent he is peaceful and he is disruptive تو یہ ہم نہیں کر سکتے کیا بہت بہت شکریہ سر شکر گزار ہے آپ کے آپ کو چاہیے ایک دن کرشنا مورتی لے کے بیٹھے بیٹھ میں نیکس شو آپ کے ساتھ اس پہ ہوگا ہاں 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 مل کے کریں گے ویورز بہت شکریہ آپ نے تارک فتح صاحب کی خری خری باتیں سنی ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے چلنے والی پٹی کے مطابق اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں تو کانٹیبیوٹ کیجئے آج کی باتچیت میرے ساتھ اور تارک فتح جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی